نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرباب نصیر یوٹیوب کی ویسادت سے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں آج یہ ہمارے اکسر البدن کی تیسری خصت ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کو آپ کی تیسری خصت کی انشاءاللہ اس میں سے بتائیں گے کہ اس میں کونسی چیز شامل کرنے اور پھر اس کی خواہث اور اس کے فقاد کے بارے میں بھی کچھ کوفتو گو کریں گے اللہ نے چاہا تو اس میں جو مہین چیز ہے اس فائم یمین کیلئے یہ ازراقی ہے ازراقی مدبر ہے اس کا میں نے پہلے بھی نصفہ شیئر کیا تھا اس کا اس طریقے سے مدبر کیا جاتا ہے میں اس طریقے سے کرتا ہوں حکومہ سابقین نے اس کے کافی جو ہے نا اس کے کی ہیں اس کے طریقے کار پر غور کیا ہوا ہے اور مختلف طریقے ہیں لیکن جس طریقے سے میں کرتا ہوں اس طریقے سے جو ہے نا میں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے یہ ہم لیں گے چھے گرام ازراقی چھے گرام ہے یہ مدبر ہے یہ چھے گرام ہوا یہ یہ چھے گرام ہم اس پہ شامل کریں گے اور اس کو کرل کریں گے اس کو کرل کریں گے تاکہ یہ مکمل طور پر مکس ہو جائے جتنا کرل کرو گے اس کی فوائد بڑھتے جائیں گے اور اس کی جانا یہ بہترین دوائی بڑھتی جائے گی ضروری ہے کشتاجات کو جتنے عرصے یہ تک کرل کرتے جاتے ہیں تو پھر اس کی بات اس میں طاقت میں اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کرل کریں گے اور اس کو جانا بھی دیکھیں گے جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ بہت بھائید بین کی ساتھ کریں اور مولانا فردلہ صاحب اس کو کرل کریں گے یہ مولانا فردلہ صاحب کرل کرتے جاتے ہیں اور ہم نے یہ کھمرا روکا ہوا تھا تاکہ یہ کافی کرل ہو جائے کیونکہ اتنے لمبی ٹھوڑی ویڈیو کی بنانا ابھی مناسب نہیں ہے تو اس لئے گوہنا پھر ابھی کافی دیسے قرار کر رہی ہیں تو اس کو اب اس میں ہم آخری چیز ڈالتے ہیں اور یہ ہے ماجونی لولوی ہے اس کا نسخہ بھی میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ ماجونی لولوی ہے یہ بنا بنایا ہے ہمارے پاس ہم نے خود بنایا ہے ہمارا خود ساختا ہے یہ بازاری ہوتا نہیں ہے اس کا نسخہ جو اس لئے حکومانی بنانے خود بنایا کریں اس کا نسخہ میں بتاتا ہوں یہ ہے اس میں انبند موتی ہیں مونگی کی جڑھ ہے شگو پیس خر ہے ناغر موت ہیں اور مائیں ہیں تجھ ہے دالچینی ہے تگر ہے مستگی ہے مستگی رومی انیسون ہے بہمن سفید ہے کاکنج ہے اور بھی ہی عشق پیچا ہے اور گوندی کی کر ہے اور گوندی کتیرہ ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ وزن میں سو گرام ہے سو گرام پورا اجزاء بنتے ہوں تو اس میں اسے تین سو گرام شیئر ڈالنا پڑتا ہے یہ اس کا یہ فارمولا ہے اور ہم اس میں جو نا اس میں سے حبوب بنائیں گے تو اس لئے جو نا اس کی زیادہ ماجون کے ساتھ نہیں دیں گے اس میں کیونکہ اس کا ماجون بھی بن سکتا ہے لیکن ہم حبوب بنائیں گے بہت مہنگا ہو جائے گا اگر اس کو جو نا کریں گے یہ چھے گرام پورا ہوا اور اسے گرام ہوا اس میں یہ ڈالیں گے اور اس کو خرر کرتے جائیں گے اب اس میں یہ حبوب بنائیں گے جو نا یہ ہے اب بھی کریں گے اس کو ملوک 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 ملوک